حاضرین سرط المقرآن یہ چودہ ہواں رکوع کی تین آیاتیں انتلاعات کی گئی ہیں ایک طویل وقتے کے بعد گزشتے ہفتہ سے پھر سے درس پران شروع ہوا ہے اور آپ کی دلچسپی اس بات کی غماز ہے کہ آپ قرآن کو سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے رکوع میں یہ بات آ چکی ہے کہ بنی اسرائیل یہ دو قومیں ایک یہود اور ایک نصارہ دونوں کا اس عمر میں دعویٰ تھا کہ آخرت کی کامیابی آخرت کی نجات اور جنت کے مستحق صرف وہ ہیں یہودیوں کا اپنا دعویٰ تھا عیسائیوں کا اپنا دعویٰ تھا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ اِلَّا مَنْ كَانَهُ هُوْدَنَهُ نَصَارَهُ جنت صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی اس پر اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ان سے اس دعویٰ کے مطالق دلیل مانگیں کہ کیا دلیل ہے اور کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنت ہماری ہے اب یہی دونوں ایک دوسرے کو غلط تھا رہا تھے ایک موقع پر نجران کے کچھ عیسائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی وقت یہودیوں کے بڑے بڑے علماء بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مونکی بھی حاضری ہوئی تو یہودیوں نے عیسائیوں کو دیکھ کر کے ایک یہودی کھڑا ہوا اور کہا کہ عیسائی قوم بحقیقت قوم ہے ان کی اصل کچھ نہیں ہے اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی اور انجیل کا انکار کیا تو عیسائیوں میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے بھی یہی کام کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیہ کی تورایت کا انکار کیا اور یہودیوں سے کہا کہ تمہاری بھی کوئی بنیاد نہیں ہے تم بھی حقیقت لوگ تمہاری اصل کچھ نہیں ہے جب دونوں نے کہا اور دونوں کے حال یہ تھا کہ وہم یطنون الکتاب وہ دونوں کے دونوں کتاب پڑھنے والے تھے عیسائی انجیل پڑھنے والے تھے اور یہودی تورات پڑھنے والے تھے تورات میں حرد عیسیٰ علیہ السلام کی کا ذکر موجود اور انجیل میں حرد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود دونوں اپنی اپنی کتابوں کی تلاوت کرنے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے حریف اور ایک دوسرے کو نیشہ دکھانے کے لئے اپنی کوشش میں لگے ہوئی ان سب کے باوجود موجودہ دور میں یہ اتنے بڑے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور دشمن یہاں تک کونچی یہودیوں نے حرد عیسیٰ علیہ نبی نعلم السلام کو اپنے وقت میں الزام لگا کر کے مقدمہ چلا کر کے ان کے خلاف فانسی کی سزا سنوا کر کے اور اپنے زوم کے مطابق انہوں نے فانسی پر لٹکا دیا حالانکہ اللہ اس سے انکار کرتا ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی نعلم السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور یہ ایک لمحی بحث ہے تو اتنی دشمنی ہونے کے باوجود آج امریکہ میں عیسیٰیوں کا ایک فرقہ ایونگ لٹس نام سے بہت ہی مضبوطی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ فرقہ اسرائیلیوں کا حامی ہے اور اسرائیل کو قوت پہنچاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام گیا بہرحال سلسلہ خطاب اسرائیل سے ہے تو جب ہی ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانا شروع کیا ایک دوسرے کو کی حقارت کرنی شروع کی تحقیر کی تو پھر ایک تیسرا جسے مشرقین مکہ کہتے ہیں وہ کیوں چھپ رہے جس کے بارے میں اللہ ورماتا کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں کوئی علم نہیں ان لوگوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دونوں کے دونوں بے حقیقت ہیں اصل میں حق پر تو ہم ہی ہیں یہ دونوں بے حقیقت ہیں ان کی اصل کچھ نہیں ہے حق پر تو ہم ہیں تھوڑا سا تصور ملائیے آج کے دور کو آج مسلمانوں میں جو فرقہ بندیاں ہیں اور جب ہم ایک دوسرے پر کیچل اچھالتے ہیں اس وقت ذرا سب ہی ہم نہیں سوچتے ہیں کہ ہم دشمن کو سامان پہنچا رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ غیر قوم ہمارا مذاق اڑاتی ہے یہ دیکھیں آپس ہی میں ایک دوسرے کو جہنم میں بھیج رہے ہیں تو یہ سب کے سب ہی ہوئی ہیں اصل حق پر تو ہم ہیں تو جب یہاں تک ناور پہنچی تو اللہ نے کہا جب ایسی نوبر پہنچ جائے کہ لوگ اپنے اوپر دعا کرنے لگیں کہ جنت صرف میری ہے باقی سب جہنم میں جانے والے ایسے الفاظ جب لوگ استعمال کرنے لگیں تو پھر ایسے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ کیا کہتا ہے پھر اللہ بروز قیامت ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آگے جو آیت آ رہی ہے وہ مشرقی نے مکہ سے تعلق رکھتی ہے وہ آیت اور اس کا پورا بھائی گرون ایک بہت بڑا واقعہ ہے ہجرت کے بعد تقریباً چھ سال کا عرصہ گزر چکا مشرقین مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکہ میں داخلہ بن کر دیو وہ بہت اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے کعبہ کا تواف نہیں کر سکتے حجر عمرہ نہیں کر سکتے یہ ساری پابندیاں ہیں اب چھ سال کا عرصہ وہ صحابہ جو دن رات بہت اللہ میں اپنی زندگیاں گزارتے تھے صبح نہیں تو شام شام نہیں تو صبح وہ آگر کے کعبہ کے زیارت کیا کرتے تھے چھ سال تک وہ برداشت کرتے تھے چھ سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھایا اور اس خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ تشریف لائے ہیں اور عمرہ آدھا فرما رہا ہے اب نبی کا خواب تو عام خواب ہوتا نہیں تو وہی کے قسموں میں سے ایک قسم خواب بھی ہے اب ذرا غور کریں کہ وہ مکہ کے سرزمین جو جہاں کے لوگ ابھی ابھی سال بھی نہیں گزرا ہے سن پانچ ہزری میں غزب احضاب پیش آیا ہے مشرقین مکہ نے حملہ کیا ہے زبردست حملہ کیا ہے ایسے دشمن اور ان دشمنوں کے بیچ میں عمرہ کے نیت سے بغیر اسلحہ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانا گویا کہ اپنے آپ کو ان کو مارنے کے لئے حوالے کر دینا ہے لیکن چونکہ اللہ کا حکم قدر احباق صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال ہم لوگ عمرہ پر جائیں گے اب وہ چھ سال سے جو صحابہ اکرام برداشت کے ہوئے تھے وہ جذبہ وہ شوق وہ چاہت وہ جستجو وہ تڑپ وہ سب کے سب تقریباً چوندہ سو صحابہ اکرام تیار ہوئے ہیں ساتھ میں چل دیتے ہیں اور ایک قافلہ روانہ ہوا مدینہ سے مکہ تر مکرمہ مدینہ سے مکہ جو لوگ جاتے ہیں ان کی مقات ذلحالفہ پڑتی ہے جہاں پر لوگ احرام بانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تمام صحابہ اکرام نے احرام باندھا قربانی کے لئے جانور لیے ان میں قلادے ڈالے اور یہ خبر جب قریش کو پہنچی تو وہ دنگ رہ گئے کہ جو لوگ ابھی ابھی جنگیں ہوئی ہیں اور وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ بھی بغیر اسلحہ کے آ رہے ہیں عمرہ کے نیت سے آ رہے ہیں تو دو بات ہو سکتی اگر انہیں ہم روک دیتے ہیں تو اصول کے خلاف ہوگا کیونکہ بہت اللہ کی زیارت سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا اور اگر انہیں آنے دیتے ہیں تو ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری چودرات کھٹم ہو جائے گی کیا کیا جائے بہت ہی سوچ وشار کے بعد آخر کا ان پر یہ بات غالب آ گئی کہ نہیں انہیں مکہ میں داخل ہونے نہیں دینا مکہ میں داخل ہونے ہی نہیں دینا ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی یہ کیفیت کا اندازہ ہوا تو بنی کعب کے ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی دیا تاکہ ان کی تیاروں کا اجازہ لیں اور وقت سے پہلے ہمیں اطلاع دینا چنانچہ وہ پوری تیاری کے ساتھ مکہ کے لوگ پوری تیاری کے ساتھ صحابہ اکرام سے جنگ کرنے کے لئے نکلے انہیں روکنے کے لئے نکلے تو وہ صحابی آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دیتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے اسفان کے مقام پر تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کی نیت سے گئی نہیں تھے آپ راستہ تبدیل کر لیتے ہیں اور بہت ہی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے آپ مقام حدیبیہ پہ پہنچتے ہیں مقام حدیبیہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر چند سرداروں سے ملاقات ہوتی ہے منیخوزا کے بودیل بن ورقا یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے ان سے ملاقات ہوتی تو وہ پوچھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا مقصد کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگ کرنے نہیں آیا میں تو بیت اللہ کی زیارت کرنے آیا ہوں عمر آدھا کرنے آیا ہوں کوئی جنگ نہیں چاہتا پھر اس نے خود دیکھا کہ تمام لوگ حرام میں ہیں قربانی کے لئے جانور بھی ساتھ میں ہیں اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں تو وہ مکہ جاتا ہے اور پھر قریش کے لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا ہے انہیں عمر آدھا کرنے سے نہ رکو لیکن وہ زید پر آڑ گئے تو ناک کا سوال پھر انہوں نے اروا بن مسعود کو بھیجا اور بہت بات چیت ہوتی رہی ہوتی رہی اتار چڑھا ہوتا رہا بات نہیں بنی لیکن جو جا کر اس نے ریپورٹ دی ہے وہ یہ ہے اور روا بن مسعود کہتا ہے کہ میں نے قیسر و قسرہ کے شاہوں کو بھی دیکھا ہے نجاشی کے دربار کو بھی دیکھا ہے لیکن خدا کی قسم جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عزت کرتے ہیں کہ ان کے وضو کے پانی کو گرنے بھی نہیں دیتے ہیں اور اٹھا کر اپنے بدلوں پر مل لیتے ہیں ایسا کسی شاہ کو اور بادشاہوں کو نہیں دیکھا یہ ریپورٹنگ اس نے کی اس کے بعد پھر سہیر بن عمر کی قیادت میں مکہ سے کچھ لوگ آئے اور پھر ایک معاہدہ تیہ ہوا اس معاہدہ میں چند باتیں آئیں پہلی بات تو یہ آئی کہ دس سال تک ہم دونوں آپس میں جنگ نہیں کریں گے دس سال تک مکہ والے مدینہ پر چڑھائیں نہیں کریں گے اور مدینہ والے مکہ پر چڑھائیں نہیں کریں گے دوسری بات یہ تہی ہوئی کہ اس سال آپ لوگ واپس جائیں گے اس سال آپ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے واپس جائیں گے آئندہ سال آئیں گے تین دن صرف مکہ میں رہیں گے عمرہ آدھا کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے تیسری بات یہ ہوئی کہ مکہ سے جو بھی مسلمان مدینہ جائے گا اسے آپ مکہ والوں کے حوالے کر دیں گے اور مدینہ سے جو مکہ آئے گا اسے ہم حوالے نہیں کریں گے یہ شرطیں تیہ ہو رہی تھی ادھر صحابہ اکرام فسو پیش میں بیجھینی کے عالم میں چودہ سو صحابہ اکرام مدور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور ابھی ریپورٹنگ آپ نے عروا بن مسعود کی دیکھی کہ وہ ایسے صحابی تھے کہ حضور کے حضور کا پانی زمین میں گرنے نہیں دیتے تھے ایسے جانے سال لوگ ہیں کیا خون کھول رہا ہوگا اتنے دب کر کے صلاح ہو رہی حیرت عمر رضی اللہ جیسے جلقدر صحابی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ کے پاس جا کر کے کہ کیا مسلمان نہیں ہیں کہ کیوں نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق نہیں ہیں کہ کیوں نہیں تو پھر اتنا دب کر کے صلاح کیوں کیا ان سے کمزور ہیں ہم صدیق اکبر رضی اللہ نے مقتصر سے جملے میں جواب دیا عمر وہ اللہ کے رسول عمر وہ اللہ کے رسول ہیں ان کے فیصلے اپنے فیصلے نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس کے بات جو تم سے رہا نہیں گیا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ بات دور آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں ابھی یہ فیصلہ ہوئی رہا تھا جو اس پر نمک چھڑنک ایک کام ہو گیا کہ ایک صحابی جو قید میں تھے مکہ والوں کے وہ بھاگ کر کے آگئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میرے حوالے کیجئے حالانکہ ابھی معادے پر دستخط نہیں ہوا اب صحابہ کھون خوال لہی ایک مسلمان کر دے ان فکلمہ پانے والا ایمان والا اور ان کو ان ظالموں کے حوالے کر دے جو بھاگ کر کے آیا ہے وہ در پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے کر دیا حوالے کر دیا کتنا پرداش کیا ہوگا یہ صلح ہو گئی سہیر بن عمر نے چلے گئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ احرام کھول دو قربانی کر لو اور سر کے حوال چلا لو یہی سے واپس چلو ایک بار کا دو بار کا تین بار صحابہ پر اتنا صدمہ تھا کہ وہ چھ سال کے انتظار کے بعد اتنے شوق سے عمرہ کے لئے آئے تھے اور پھر یہی سے واپس ہو جائیں گے یہ ڈھالتے غم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ میں تشریف لے گئے حرد امی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھی انہوں نے کہا کہ صحابہ اکرام تو میری بات سننی نہیں رہے تو کبھی کبھی خواتین جو ہوتی ہیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں وہ بات نہیں آتی جو ان کے ذہنوں میں بات آتی ہے اور بہت مفید ہوتا ہے تو امی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مشورہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے نہ بلکہ آپ باہر نکلیے اور اپنے سر چھلوا لیجئے اور اپنے اوٹ کو قربان کر دیئے کسی سے کچھ نہ کہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے سے باہر گئے اپنے سر کے بال اتروائے اور قربانی کی جب یہ عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے دیکھا تو سب نے اپنے اپنے بال اتروائے اور قربانی کے جانور کو قربان کیا اور وہاں سے واپس ہوئے اب جب وہاں سے واپس ہوئے ہیں تو راستے میں اللہ تبارک و تعالی سور فتح کی آیت ناظر فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا فتحنا لکا فتح مبین جس کو صحابہ اکرام زلت سمجھ رہے تھے جس کو صحابہ اکرام اپنی رسوائی سمجھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالی اس معادے کو کہا کہ یہ تمہارے لئے فتح مبین ہے کہ تمہارے لئے فتح مبین ہے کیوں پہلی چیز تو یہ کہ آج مکہ والوں نے مدینہ کو بھی ایک ریاست تصریم کر لیا تو انہوں نے معادہ کیا اس سے پہلے ہوتا ہے قبیلہ سمجھتے تھے انہوں نے ایک ریاست تصریم کر کے معادہ کیا اور معادہ کے ساتھ تو اس سے ایک بات یہ بھی جوڑی کہ جو قبیلہ مکہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتا مکہ والوں کے ساتھ مل جائے گا جو مدینہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتا وہ مدینہ والوں کے ساتھ مل جائے گا تیسری بات دس سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی یعنی امن کا معاول رہے گا جب امن کا معاول ہوتا ہے تو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے دیکھئے گا انہی چند سالوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب باہر کے جو بادشاہ تھے جو شاہان تھے ان کو خطوط روانے کیا انہی سالوں میں امن کے سالوں میں تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اسے فتح مبین ذکر کیا ہے ایک طویل بحث ہے سور فتح میں انشاءاللہ اس کی بات آگی یہاں پر وہی تذکرہ ہے وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُ وَصَعَ فِي خَرَابِهَا اُولَائِكَ مَا كَانَ لَهَمْ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے اس شخص سے ظلم کی زادتی اور کون کر سکتا ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے منع کرے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّمْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ کون شخص اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کے مسجد میں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کرے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اور وہ چاہے کہ مسجد کو ویران کر دے ظاہر سے بات ہے جب مسجد میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا اللہ کے عبادت نہیں ہوگی تو وہ مسجد ویران ہو جائے گی تو ان کی یہ کوشش ہے کہ مسجد ویران ہو جائے اُولَائِكَ مَا كَانَ لَمَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ خود بھی مسجد میں باعات داخل ہوتے اور دوسروں کو بھی آنے دیتے ایک تو یہ ترجمہ بہت سے مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اُولَائِكَ مَا كَانَ لَمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ خود بھی خائف ڈرتے ہوئے خوف زدہ لرستے قدموں سے حرم میں داخل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی آنے کی دعوت دیتے ہیں منع نہیں کرتے دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہی بات زیب دیتا ہے آئیں اور ان پر غلبہ پانے کے بعد ان کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے تھر تھر آئیں دوسرا ترجمہ یہ حرم میں داخل ہونے میں ان کے پیر کہاں پہ میں اور وہ آٹھوید حجری میں ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وضع کرتے ہیں تو دیکھیں ان کا کیا ہو قرآن موسیقہ تذکرہ ایسے لوگوں کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ زلیل ہوں گے اور آخرت میں عذاب عظیم پہی آئے تو ہمیں اللہ کے گھر میں کسی کو اللہ کے عبادت سے روکنا نہیں چاہیے الحمدللہ عبدالجبار بڑی مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر تمام مسالک کے ماننے والوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ آ کر کے یہاں پر اللہ کے عبادت کر سکتے ہیں جگر مساجد کے اعتبار سے اس مسجد کی خصوصیت ہے اب آگے ولی اللہ المشقوں کی جو آیت ہے اس پر بھی ایک قویل بحث ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس پر بات ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے قرآن پاک کو سمجھنے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے